جی اسلام علیکم جی تمام دوستوں بھائیوں کو میری طرف سے امید کرتا ہوں سب دوست بھائی خریہ سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب پہ اپنی رحمت فرمائے ہمیں نماز قرآن ماں باپ کی خدمت کی تفیق عطا فرمائے دوستو یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اللہ پاک ہم سب کا آمی و نصر آمین سمہ آمین دوستو آج ایک چھوٹا سا پیغام لیے تمام دوستوں کے لیے حاضر ہوں جس میں تمام پاکستان کے کبوتر پرور بھائیوں کو مخاطب کر کے تمام اسادسہ اکرام کو مخاطب کر کے تمام کے تمام شکین بھائیوں کو مخاطب کر کے یہ ایک میسیج ہے میرا اور ان سے آج زانہ میری گزارش ہے کہ دوستو ہمارا فرض ہے ہم شوک کو پرموٹ کریں ہم شوک کو پرموٹ کریں یہی سلسلہ لاہور میں بھی چل رہا ہے اور پنجاب میں بھی چل رہا ہے دوستو میں نے کچھ پوسٹیں دیکھی ہیں کہ جس میں استاد اکمل خان صاحب ان کی تصویر چھوٹی سی کر کے لگائی ہے اور جیتنے والے نے اپنے تصویریں بڑی بڑی کر کے لگائی ہیں سیم اسی طرح استاد میر مختیار خان صاحب استاد مہین نواز صاحب استاد راجہ کاکہ صاحب استاد ہمائیوں بڑھ صاحب جو جو میں نے دیکھی ہیں اور استاد نظر محمد گوندل صاحب اور بھی لوگ جو جو میرے نظر سے گزرے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں دوستو ان کی تصویریں چھوٹی لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا استاد مہین نواز نے استاد مہین نواز ہی رہنا ہے وہ ایک شخصیت ہے اسی طرح اکمل خان صاحب بھی ایک شخصیت ہے راجہ کاکہ صاحب بھی ہمائیوں بڑھ صاحب بھی نظر محمد گوندل صاحب بھی اور بھی جتنے عاشق حسین صاحب اور جتنے بھی ہیں دوست جن کی پوسٹیں میرے نظر سے گزری دوستو انہوں نے اسی طرح رہنا ہے لاہور میں بھی اسی طرح استاد راناسمت علی کوکو صاحب سوحیل خان صاحب چودری صاحب یا چیئرمن صاحب یا کوئی بھی دوستو انہوں نے وہی رہنا ہے ان کی تصویریں چھوٹی لگا کے اپنی تصویریں بڑی لگا کے کہ جی میں نے ان کو جیتا دوستو یہ شوک کے خلاف ہے ہم تین سال سے چار سال سے اس چیز کی پاسداری کر رہے ہیں اور اگاہ کر رہے ہیں ہماری طرف سے جو پوسٹ لگتی ہے ہم جیتنے والے کا نام ضرور منچن کرتے رہے ہیں لیکن ہارنے والے کا کبھی نام بھی منچن نہیں کیا تو دوستو آپ یہ چیز تھوڑی سی مدد نظر رکھیں کسی کی تصویر چھوٹی لگانے سے یا اپنی بڑی لگانے سے کبھی کسی کو عزت اور ذلت نہیں مل سکتی یہ میرے اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے اچھے اقدام کرنے پڑتے ہیں نہ کہ تصویریں چھوٹی بڑی کرنے سے کوئی چھوٹا بڑا ہوتا ہے میری آپ سے آجزانہ ریکویسٹ ہے تمام پاکستان کے کبوتر پرور بھائیوں کو میرا یہ آجزانہ میسیج ہے کہ دوستو جیت ہار گیم کا حسن ہے انسانوں کی جیت ہار نہیں ہونی چاہیے پرندوں کی جیت ہار ہونی چاہیے ہم اچھے پرندے اڑا کے دکھائیں پوسٹ لگانا ہر کسی کا حق ہے جو جیت ہے وہ لگائے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دوستو رسپیکٹ کا دامن تمیز کا دامن نہ ہم چھوڑیں ہماری پوسٹ سے بھی ہماری پارٹی ڈسپلن کا ہمارے بڑوں کا ڈسپلن کا ہمارے اساترہ اکرام کا ڈسپلن کا پتہ چلنا چاہیے کہ یار یہ فلان پارٹی کا بندہ ہے دوستو میری آپ سے آجزانہ ریکویسٹ ہے اگر سی ایم پی پارٹی کی کلیہ خیر گروپ کی ساتھ بازی ہے دونوں پارٹیوں کی آپس میں بازی ہے تو کلیہ خیر گروپ یہ لکھ سکتا ہے کہ سی ایم پی پارٹی کے اتنی چھتوں سے بازی تھی اتنے سے جیت گئے اور اتنے سے ہار گئے اسی طرح میری آپ سے ریکویسٹ ہے تمام پارٹی مبران سے تمام پاکستان کی جتنی بھی پارٹی ہیں دوستو یہاں پہ جو پارٹی ہیں جو گروپ بنے ہیں آپ ان کا نام مینچن کریں کہ فلان گروپ ہے ہماری چیئرمن پارٹی سے اتنی چھتوں سے بازی تھی اتنی سے ہم لوگ جیتے اور اتنی چھتوں سے ہارے دوستو یہ ہے پارٹی کا ڈسپلن آپ کو آپ کی پہچان آپ کی عزت کرواتی ہے نہ کہ یہ اس طرح کی بری پوسٹیں ہیں دوستو یہ اچھا عمل نہیں ہے یہ برا عمل ہے اس میں لاہور بھی ہے پنجاب کے شہر بھی ہیں پنجاب کے شکین بھی ہیں میری آپ سے آج زانہ ریکویسٹ ہے کہ دوستو ہم شوق میں آگے بڑھ کے اچھے قدام کریں جس سے بہتر سے بہتر شوق کو سکے وہ ضرور لگائیں لیکن یہ چیز ضرور منچن کر دیں کہ فلان پارٹی کے اتنے بندوں سے بازی تھی اتنے سے جیتے اتنوں سے ہارے میں کہتا ہوں نام بھی نہ لکھیں یہ آپ کی رسپیکٹ ہے یہ آپ کی رسپیکٹ ہے کہ آپ ان کو اچھے طریقے سے جو ہے نا جو ہارے ہیں ان کو بیسٹ آف لکھ کہہ رہے ہیں جو جن سے آپ جیتے ہیں آپ ان کو بیسٹ آف لکھ کہہ رہے ہیں اور جو آپ سے جیتے ہیں آپ ان کو وش کر رہے ہیں کنگریجولیشن کہہ رہے ہیں ان کو اپیشیٹ کر رہے ہیں تو دوستو میری تمام دوستوں بھائیوں سے ریکویسٹ ہے یہ پیغام میرا تمام پاکستان کے کبوتر پرور بھائیوں کے لیے ہے اللہ پاک ہمیں اچھے اقدام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا گناہ گار سا انسان ہوں اللہ پاک مجھے بھی آجزی اطاف فرمائے اچھے عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے نماز قرآن ماں باپ کی خدمت کی توفیق اطاف فرمائے یہ ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر بہت شکریہ دوستو پیغام اچھا لگے تو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تھانکیو اللہ حافظ